بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب لوگ تو آج کی صبح کا آغاز ہو چکا ہے سب سے پہلے آج میں نے لی ہے سبزی اس وقت صبح کے ساڑھے نو بج رہے ہیں سبزی والے کی آواز سنکے میری آنکھ کھل گئی اس وجہ سے میں چلی گئی ہوں نیچے اب میں بنا رہی ہوں سالن آج میں بنا رہی ہوں چکن کے گوفتیں جس کے لیے میں نے پیاس کٹنگ کر کے براؤن کرنے کے لیے رکھ دیئے ہیں اب بناتے ہیں گوفتوں کا بیٹر آدھا کلو چکن بوننس لیے میں نے ہر رہا لسن ہے ایک پیاز ہے ہر رہا دھنیا اور ہری مرچے ہیں دو چمچ بریڈ کرمز ہے ایک چمچ پیشیو لال مرچے ایک چمچ نمک آدھا چمچ حلدی لیے میں نے چکن کو میں نے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیا ہے اب اس میں سارے مسالے ایٹ کروں گی اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد گوفتوں کی شیپ میں چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا دوں گی یہاں پیاز براؤن ہو چکی ہے اب اس میں ایٹ کروں گی میں چماتر تو یہاں پہ میں نے چماتر ایٹ کر دیئے ہیں چماتر جیسے ہی سوفٹ ہوں گے تو پھر میں ان دونوں چیزوں کو گرائنڈر میں پیش لوں گی تاکہ اچھے سے سمودھ سا پیسٹ بن جائے اب کوفتوں کو ہلکا سا فرائی کروں گی توے کے اوپر کوفتوں کو میں نے جو ہے توے کے اوپر ہلکا سا آئیل ڈال کے رکھ دیا ہے نہ مجھے جلانے ہیں نہ کڑک کرنے ہیں کوفتیں سوفٹ ہی رہیں گے بس ہلکا سا ان کو صرف جو ہے فرائی کر لوں گی میں یہاں پہ میں نے سالن میں نمک مرچی اور حلدی ایٹ کی ایک ایک چمچ اب اس میں میں نے سالن کا پانی ایٹ کر دیا ہے آلو میں نے آل ریڈی بوائل کر کے رکھ دیئے ہیں اب اس میں کوفتیں ایٹ کرتے ہیں کوفتیں سارے میں نے ایٹ کر دیئے ہیں اب آلو ایٹ کریں گے تو آلو میں ہمیشہ بوائل کر کے ایٹ کرتی ہوں سالن میں یہاں پہ جو سالن ہے بلکل پکنے کے لئے تیار ہے اب اس کو میں کسی چھوٹے پتیلے میں ٹرانسفر کر دوں گی اور اس کے بعد اس کو میں رکھ دوں گی دم پہ یہاں پہ ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ایٹ کر دیئے ہیں میں نے سالن کا جو پتیلہ ہے وہ میں نے چینج کر دیا ہے چھوٹے پتیلے میں سالن ایٹ کر دیا ہے تو پندرہ سے بیس ملٹ اس کو دم لگائیں گے اس کے بعد سالن بلکل تیار ہے تو پھر میں بناوں گی ناشتہ اپنے لئے کیونکہ ابھی تک میں نے ناشتہ وغیرہ نہیں کیا ہے اس وقت بج رہی ہیں صبح کے ساڑھے دس تو چائے میں نے بنا لی ہے ناشتہ لے کے میں اپنے روم میں آ گئی ہوں میں اور ہزبین اور بیٹا میرا ازان ہم تینوں ناشتہ کریں گے کیونکہ ازان کی آئی تبیسہ ہی نہیں تھی اس وجہ سے اسکول کی چھوٹی کرائیے میں نے اس کو تو اچار کو میں نے رکھ دیا ہے دھوپ میں دھوپ بہت زبدست نکلی ہوئی تھی چار سے پانچ دن لگیں گے ابھی اچار کو ملکل تیار ہونے میں تو چار سے پانچ دن اس کو دھوپ میں رکھیں گے ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے میں نے گھر صاف کیا گھر صاف کرنے کے بعد نماز وغیرہ پڑھ کے میں سو گئی تھی پھر شام میں اٹھ کے جو ہے تیار ہو کے بچوں کو لے کے ہم لوگ نکل گئے ہیں باہر تو اس وقت بج رہی ہیں ساڑھے سات شام کے اور میں جا رہی ہوں تھوڑا مجھے سامن لینا ہے گھر کا کپ وغیرہ لینے ہیں کچھ کپڑوں کیلئے مجھے ہنگرس وغیرہ چاہیے ہیں تو ابھی میں جا رہی ہوں ون ڈولر مارکیٹ جہاں پہ مجھے جو ہے یہ سامن آسانی سے مل جائے گا اور یہ مارکیٹ تھوڑا گھر سے قریب ہے تو میں نے سوچا کہ میں یہیں چھوڑی بس شابنگ کر لیتی ہوں اس کے بعد میں جاؤں گی داؤد مارکیٹ کچھ گھر کا مجھے راشن وغیرہ لینا ہے تو بس یوں ہی ہم لوگ باتیں کرتے کرتے نکل گئے تو سب سے پہلے جو ہے میں نے جو ہے کچھ سامان پہلے لیا تھا وہ چینج کروایا پلاسٹک کے کچھ باکس وغیرہ لیے تھے میں نے وہ چینج کروایا اور ابھی جو ہے میں جا رہی ون ڈولر مارکیٹ آج جمعہ کا دن ہے اور اتنی کوئی شدید سردی ہے ہیدر آباد میں کہ بلکل تھنی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور کافی دنوں کے بعد مطلب آج سردی ہمیں محسوس ہوئی ہے ہیدر آباد میں کہ آج کوئی سردی ہے ورنہ اتنے دنوں تک مجھے تو سردی بلکل بھی نہیں لگ رہی تھی سب بہتنے سردی ہیں لیکن آج ہے کہ مجھے بھی سردی لگ رہی ہے یعنی کہ ہنڈیڈ پرسنٹ سردیاں ہیدر آباد میں آج ہوئی ہے تو یہاں پہ میں نے جو ہے ون ڈولر مارکیٹ میں جا کے کچھ سامان لیا فل ویڈیو میں ریکارڈ نہیں کر سکی وہاں پہ کیونکہ کیمرہ جو ہے وہ جدہ علاو نہیں ہے اندر تو بس جی یہاں پہ کتنی شاپ سے سب پہ سیل لگی ہوئی ہے کپڑوں پہ شوز پہ ففٹی پرسنٹ پہ چیزیں آف تھی اور زبادہ چیزیں تھی کافی دو شاپس میں آج اندر میں گئی اور میں نے دیکھا مجھے بہت چیزیں پسند بھی آئیں لیکن فلال کوئی موڈ نہیں لینے کا کیونکہ ٹائم لیمیٹڈ ہے میرے پاس اور مجھے آج بہت سارے کام ہے اس وجہ سے میں نے سوچا کہ پھر نیکسٹ کا بھی انشاءاللہ جا کے میں جو ہے پرسنل اپنی کوئی شاپنگ کر لوں گی فلال ضروری جو سامانے گھر کا وہ لے لیتی ہوں تو بس اب میں جا رہی ہوں داؤد مارکیٹ گھر کے لیے گروسری کرنے دورش بہت زیادہ ہو رہا تھا پارکنگ کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے داؤد مارکیٹ میں جب جاتے ہیں تو اکثر تو کئی چکر لگانے کے بعد بھی جو ہے پارکنگ نہیں ملتی ہمیں تو بس شاپنگ جو ہے وہ میں نے فٹا فٹ داؤد مارکیٹ سے کر لی کافی سارا سامان میں نے لے لیا ہے گھر کا سامان رکھ مانے کے بعد مجھے لگ رہی ہے بھوک تو میں نے عزبین کو بتایا کہ بھئی مجھے بریانی وغیرہ کھانی ہے اور بریانی جو ہے لطیف و باد میں الاجیز کی بہترین بریانی ہوتی ہے تو میں جب بھی جاتی ہوں تو میں الاجیز کی بریانی ضرور کھاتی ہوں تو بس ہم اسی طرف جا رہے ہیں ابھی پیرے کھاؤں گی میں بریانی کیونکہ مجھے زیادہ سب سے زیادہ بھوک لگ رہی ہے باقی تو سب لوگ انہیں منع کر دیا کہ وہ لوگ نہیں کھائیں گے باقی میں کھاؤں گی صرف بریانی تو پھر کھانا وغیرہ کھانے کے بعد پھر جائیں گے تھوڑا بچوں کے کپڑے وغیرہ دیکھیں گے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو بچوں کو کچھ گرم کپڑے وغیرہ لینے ہیں تو بس ان کی فرمائش ہے کہ جلدی جلدی یہاں سے فارغ ہوکے ہم لوگ جائیں اور اپنی شاپنگ کریں اب دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں سے لیتے ہیں بچے کیونکہ آج کل کے بچے جو ہیں نا وہ اپنی مرجے سے ہی کپڑے پہنتے ہیں اپنی مرجے سے کپڑے لیتے ہیں ان کو جو ہے ماشاءاللہ اتنی سمجھ آ چکی ہے کہ وہ اپنے لی ہوئے کپڑے پسند کرتے ہیں تو ماشاءاللہ اچھی پسند ہے بچوں کی بھی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے بچے جو ہیں وہ اچھا ذہن استعمال کر لیتے ہیں کپڑوں میں پہلے کے دور میں سادگی تھی بچوں میں اب بچے زیادہ ہشار ہو گئے ماشاءاللہ سے تو اچھا ہونا چاہیے بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہو کہ بچے اپنی ہر چیز پرفیکٹ لے سکیں تو آج میں نے سوچا کہ کافی مطلب میں کام جو ہے اپنے نبٹہ لیتی ہوں بچے کپڑے بھی لے لیں گھر کا کچھ میں جو ہے سامن وغیرہ لینا ہے وہ بھی کپ گلاس وغیرہ جو بھی چیزیں مجھے لینی ہے تو میں آج لے لیتی ہوں کیونکہ سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے روز روز میں جو ہے پھر ان چکروں میں نہیں نکل سکتی ہوں تو میں نے آج بینٹ کو بولا کہ کوشش کر دے ہیں تو یہاں پہ جو ہے بریانی میں نے کھا لی ہے باپسی میں ہم لوگ نکلے ہیں اب ہم جائیں گے چیز اب یا پھر عبداللہ مول جائیں گے لیکن یہاں پہ ایک شاپ اور میں نے دیکھی ایک کھلی ہوئی ہے وہاں پہ بھی اچھے اچھے کپڑے ہیں بچوں کے لیکن اب بچوں کے اوپر ہے کہ بچوں کو وہاں سے کپڑے پسند آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں تو چلتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے شاپ بچوں کو سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے تو بس بچے ہی اتریں گے میں تو نہیں اتروں گی میں تو گاڑے میں بیٹھے رہوں گی بچے اور عزبن یہاں پہ گئے ہیں شاپ میں لیکن انفارشنیٹ لینگ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا بچوں کو یہاں پہ کیونکہ بچوں کی پسند ایسی ہے پسند سے اپنی لیتے ہیں تو یہاں پہ ان کی پسند کا کوئی بھی ڈریس ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو بس اب آخری آپشن یہی ہے کہ چلتے ہیں چیز اپ میں کیونکہ چیز اپ کی ورائیٹی جو ہے وہ بہت زبدت سے میں نے پہلے بھی وہاں سے پرچیزنگ کیے کپڑے بہترین ہوتے ہیں جیسا فیشن ٹرینڈنگ میں ہوتا ہے ویسے کپڑے چیز اپ میں آپ لوگوں کو مل جائیں گے اور ریزنیبل پرائیز میں چیز اپ ویسے بہت مہنگا ہے لیکن کلوٹس کے معاملے میں بہت سستا ہے حیدر آباد کی عام مارکٹ سے بھی چیز اپ کے ریٹ بہت اچھے ہیں تو بس اب لطیف آباد سے ہم لوگ کاسم آباد کی طرف نکل گئے ہیں اور جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے سردی اتنی زیادہ ہو رہی ہے گاڑی میں تو خیر ہیٹر چل رہا تھا لیکن جب بہاں نکل رہے تھے تو ٹو مچ سردی ہو رہی تھی تو یہاں پہ ہم لوگ جو ہے کاسم آباد میں پہنچ چکے ہیں تو بس وادوا کے گیٹ سے ہی ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم چاہتے ہیں جیز اپ کیونکہ جیز اپ جو ہے وہ ہائی وی کی طرف ہے اور بہت کلاوہ ایریا ہے وہاں تو سردی اور زیادہ ٹوم آچھ ہو رہی ہے تو بس دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کیا نصیب میں ہوتا ہے اچھے چھے کپڑے اللہ کری مل جائے بچوں کو اور بچوں کا بھی دل خوش ہو جائے تو دل سے شکریہ عدد کرتے ہیں ہم لوگ چیز اپ والوں کہا کہ پہلے ہم لوگ کراچی جاتے تھے شاپنگ کرنے کے لئے اتنا فیول خرش ہوتا تھا ٹائم ویسٹ ہوتا تھا ہمارا اب جو ہے چیز اپ والوں نے ہماری سہولت کے لئے ہیدر آباد میں جو ہی مال کھول آئے تو بہت زیادہ ہم تینک فول ہیں ان کے کہ ہمارے لئے اتنی آسانی پیدا کر دی انہوں نے کیونکہ ہیدر آباد میں کافی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اچھے چھے کپڑے ملتے ہیں لیکن چیز اپ کے مطلب جو چیزیں ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں میں خاص کراچی جاتی تھی چیز اپ میں شاپنگ کرنے کے لئے اور ایٹو زیٹیزیں ماشاءاللہ سے پرفیکٹ ہیں ریزنیبل پرائس پہ صرف برطن ہیں جو بہت زیادہ مہنگی ہیں ٹو مچ ایکسپینسیو ہیں پر باقی چیزیں ریزنیبل ہیں تو گاڑی یہاں پہ ہم نے پارک کر دی ہے اب ہم لوگ جا رہے ہیں اندر عبداللہ مول کی طرف سے عبداللہ مول جو ہے ابھی بن رہا ہے کچھ کچھ شاپس جو اپنگ تھی کچھ چھوٹے موٹے اسٹال لگے ہوئے تھے وہاں پہ گررز جو ہے کام کر رہی ہیں باقی کافی چیزیں جو بند تھی تو یہاں پہ مجھے ایک سعید غانی کی شاپ بھی نظر آئی جس کی پروڈکٹ بھی بہت عوسم ہوتی ہے میں نے یہاں ان کے جو ہے کریم سوائل وغیرہ یوز کی ہیں زبردست ریزرٹ ہوتا ہے ان کا تو بس ہم نے سوچا کہ ہم انڈرگراؤنڈ جیز اپ میں انٹر ہو جاتے ہیں جیز اپ میں ہم انٹر ہو چکے ہیں یہاں پہ جو میں نے کب دیکھے تو مجھے بڑے زبردست لگے کیا ورائٹی تھی وی آئی پی اور ریزنیبل پرائس پہ اتنے زیادہ مطلب ہمیں گئے نہیں تھے اور بیک جو تھے وہ بھی بہت زیادہ لیٹس کلیکشن تھی اور وہ بھی ریزنیبل پرائس میں تھے پندرہ سو دو ہزار اٹھارہ سو بارہ سو مدبس رینج میں تھے تو آمدہ لے سکتا ہے کیونکہ لوکل مارکیٹ میں یہ ریٹ چل رہے ہیں بلکہ اسے بھی زیادہ چل رہے ہیں تو یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے اس پرائس میں تقریباً ہر کلر تھا بیگ میں بھی جو ہے نا مجھے بہت پسند ہے ہر سائز ہر کلر بیگ میں آبیلیبل تھا لیکن فلال میں نے نہیں لیا کیونکہ مجھے ابھی فلال جو ہے بیگ بغیرہ نہیں چاہیے میرے پاس ہیں آلڈری کافی سارے بیگ تو ہم لوگ یہاں سے نکل کے دوسرے گیٹ کی طرف سے جا رہے ہیں اور یہاں پہ دیں گے دو کارٹون مل گئے ہمیں جس کے ساتھ بچے جو ہے بہت منزہ کر رہے ہیں تصویریں بغیرہ لے رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ جو گاڑی پارکنگ کی تھی تو وہ بہت زیادہ دور پڑ رہی تھی ہمیں اور سردی ٹو مچ ہو رہی تھی اس وجہ سے ہزبینڈ نے بولا کہ جلو گاڑی تھوڑا قریب کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنے نیو بارن بیبی کے لیے دیکھ رہی ہوں چیزیں جو کہ مجھے تھوڑا سمجھ میں کم آئیں کیونکہ اسٹورنل وغیرہ تھے اپرائز وغیرہ جو ہے وہ میں نے زیادہ فوکس نہیں کیا کہ کیا ہے باقی کپڑوں میں بہت زیادہ ورائیٹی آئی ہوئی ہے بہت زیادہ تو ہم نے کپڑے وغیرہ جو لینے کرنے تھے وہ بے لیے بل کروا کے ہم جا رہے ہیں واپسی کی طرف فل ویڈیو میں نے نہیں بنائی کیونکہ بہت زیادہ ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی تو بس اب ہم نکل رہے ہیں گھر کی طرف کیونکہ رات بہت ہو چکی ہے اس وقت بارہ بج رہے ہیں رات کے اور شردی بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے تو پھر انشاءاللہ گھر پہنچیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ چیزوں کی میں جو ہے ویڈیو بنا رہی ہوں یعنی بنا رہی ہوں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیوئے تو کائنلی میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی نیو ویڈیو کے ساتھ جب تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ